اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں عبد الرمان اور آپ دیکھ رہے ہیں وارڈ سٹیک آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اڈاوب فوٹو شاپ میں آپ اردو کے اس طرح لکھ سکتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل وارڈ سٹیک کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن ملتی رہے تو میرے پاس اس وقت اڈاوب فوٹو شاپ سی ار سیکس پڑھ ہوئے تو میں اسے اوپن کر لیتا ہوں اوپن ہونے کے بعد آپ نے یہاں پر ایڈیٹ پر آنا ہے ایڈیٹ پر اور پریفرنس یا آپ کو آخری اپشن نظر آ رہا ہوگا پریفرنس یہاں پر آگے آپ نے ٹائپ میں آنا ہے ٹائپ میں آنے کے بعد یہاں پر آپ نے میڈل ایسٹرن سیلیکٹ کرنا ہے میڈل ایسٹرن جو میرا آلریڈ سیلیکٹ ہے اور آگے پر کلک کر دینے اس کے بعد آپ نے ایڈاوب فوٹو شاپ کو ری سٹارٹ کر دینے ایڈاوب فوٹو شاپ ہمارے پاس ری سٹارٹ ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر ٹائپ میں جانا ہے اور ٹائپ میں جانے کے بعد لینگویج اپشن میں لینگویج اپشن میں جانے کے بعد یہاں سے آپ نے میڈل ایسٹرن فیچر سیلیکٹ کرنے ٹھیک ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ میں یہاں سے کوئی فائل اوپن کر لیتا ہوں یہاں سے یہی یہ تو یہاں پر میں آپ کو ابھی اردو لکھ کر دکھاؤں گا یہ میرے پاس ایک ٹول پڑھا ہوئے ہے گوگل انپٹ ٹول جس کا لینک آپ کو ڈسروپشن میں مل جائے گا آپ وہاں سے جا کر ایزی لیس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں سے میں اس کو سیلیکٹ کر دیتا ہوں اور یہاں سے رائٹنگ ٹول کو سیلیکٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پر اس ٹول کا فائدہ یہ ہے کہ آپ انگلش میں لکھتے جائیں گے اور یہ اس کو اردو میں کنورٹ کرتے جائے گا جیسے کہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں یہاں سے اب میں اس کو سائز بڑھا کر دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل کے لیے بہترین سافٹ ہے اسی طرح ایزی لی آپ اردو لکھ سکتے ہیں ایڈاؤپ فوٹشاپ میں ایک بات اور آپ نے یہاں سے فانڈ بھی اردو والے سیلیکٹ کرنے ہیں جیسے یہاں پر میرے پاس بہت زیادہ پڑے ہوئے ہیں تو وہ آپ اگر یہ ٹول داؤنلوڈ کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس خود ہی ڈاؤنلوڈ ہو جائیں گے یہاں پر جیسے یہ ایریل ہے تو یہ سیمپل ٹول ہے اس سے بھی آپ اردو لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ہیں آپ اگر چاہیں تو یہ اردو والے کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور دوست کے ساتھ شیئر کریں اسے لائے پیار کو ایک روہ کے دارہ میں بگتا ہوں آپ ہے آپ جائیں گے صبحت18 آخی سوچھنے